السلام علیکم جی خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیب چینل ایم سی ڈی کیچن پہ تو جناب علی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جی بیف کا سالن تو آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بناوں گا آلو اور بیف کا سالن میں آپ کے سامنے تیار کروں گا اور انشاءاللہ یقین کریں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے پوری تو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی کیونکہ میں ایک نئے ٹرک اور نئے انداز کے ساتھ بیف کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یقین کریں آلو اور بیف کی اور تھوڑا بہتا جس کے اندر شوربہ ہوتا ہے اس کی ریسپی ہر ایک کو پسند آتی ہے تو اس کو بنانے کے لئے میں نے اکڑائی کے اندر تقریباً تین کھانے کے جو بڑے چمچ ہیں گھی کے لے لیے گھی گرم ہونے کے بعد دو میڈیم سائی جو پیاز ہیں ان کو چھوٹے پیس میں کاٹ کے گھی کے اندر فرائی کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں جی جیسے ہی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گی ادھرک لیسن اور ہری میرچ کا پیسٹ اس کو یہاں پہ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم تقریباً ایک میڈیم سائی جو ٹوٹے بھی اس میں کاٹ کے وہ ایڈ کر دیں گے اب اس کا ہائی فلیم پہ ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے فرائی کر لیں گے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور ساری کی ساری چیزیں یکجہ ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیف اور علو کا یہ سالن ہے شوربے کا یقین کرے ہر آدمیں پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ جو پانی ہے وہ ڈال دیا تاکہ جو پیاز ہیں وہ ان کا کلر زیادہ نہ چینج ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے اگر پیاز زیادہ جل جائیں تو جو سالن کا ذائق ہے وہ اچھا ہے اور ٹھیک نہیں رہتا تو اس کو یہاں پہ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں فرائی ہو جائیں اور یہاں پہ میں نے تقریباً حلدی لے لی ہے آدھا چمچ اس کے بعد ایک آدھا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ جو انامہ کا ہے وہ لے لیا جی اور اسی کے ساتھ ہی تقریباً آدھے چمچ سے جو زیادہ ہے وہ کٹی ہے جو لال مرچ ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تینوں چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے یعنی فرائی کر لیں گے جیسے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو یہاں پہ تقریباً میں نے دو سو دھائی سو گرام جو ہے بیف لے لیا ہے ہڈی والا لیا ہے اور آپ کو پاتا ہے جو ہڈی والا بیف ہوتا ہے اس کا ذائقہ اور شوربہ بہت اکمال کا ہوتا ہے یہ بوائل کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جی اس کو اس کے مثالے کے اندر ایڈ کر کے دو سے تین منٹ فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھونی لگانا جیسے یہ یکجہ ہو جائیں گے یعنی مکس ہو جائیں گے تھوڑا فرائی ہو جائیں گے تو اس کے اندر جو یخنی جو بیف والی تھی اس کے اندر بوائل کیا ہے میں تقریباً ایک کا بچی تھی وہ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو سالن کا ذائقہ مزید کمال اور مزیدار ہو جائے ٹھیک ہے اس کو دو سے تین منٹ جو ہے پکانے کے بعد اس کے اندر میں کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گا لیکن یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں تو پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا جی اس کو دو چار منٹ کے لئے براک دیں گے تو تین سے چار منٹ کے بعد چیک کریں گے یہ دیکھیں میں بوائلانے شروع ہو گئے ہیں اور جو گوشت ہے بلکل خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے تو جیسے ہی گوشت خوشک ہو جائے گا مزید پانی اس کا جو ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم آلو ایڈ کر دیں گے دیکھیں جی ابھی پانی تھوڑا بہتا موجود ہے اس کو ہم اور بھی دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ جو ہے نا گوشت اور جو مثالہ ہے وہ سارا کا سارا یک جا ہو جائے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اب اس کی جو نیچے جگہ ہے وہ چھڑا کے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم ایک دفعہ ہلا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب لوگ چیک کریں بیف کی یقین کریں اصل تو کھانے والا یہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن جو کہ آلو بھی ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں تقریباً ایک میڈیم سائز جو آلو ہے میں نے وہ کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم مزید پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو آلو ہیں وہ اس پانی کے اندر پک جائیں اور یہ تھوڑا بہتا شورب ہے گریبی کی شکل میں آ جائے تو یہاں پہ تقریباً میں نے ایک گلاس جو ہے ایک زیکٹ وہ پانی کے ایڈ کر دی ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ جو ہمیں جو ہائی بوائل پر پکنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بوائلنے شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی پانی موجود ہے تو ابھی اس کو اور پکنا ہے تاکہ یہ پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور جب ڈرائی ہو جائے گا تو آپ یقین کریں گیر کی روٹی پکا اس کے ساتھ آپ انجوائی کر لیں یہ دیکھیں جی پانی بالکل ڈرائی ہو چکا تھا اب اس کو ہمیں ایک سائٹ پر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یقین کریں آلو اور جو بیف کا یہ شوربے والا سالہ نے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ جب نانوں کے گھر جاتے ہیں گہوں میں جاتے ہیں تو اکثر لوگ اس کو اسی ٹائپ میں بناتے ہیں کیونکہ یہ کھانے کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت مزیدار ہوتا ہے یہ تندور کی روٹی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور جو روٹی کے ساتھ اس کو نوش کریں گے یقین کریں بہت مزا آتا ہے ویسے آپ شوربہ چاولوں کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں بوائل جو رائس ہوتے اس کے اوپر بھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ کو بتائیں یہ ریسپی بہت ہی ٹریڈیشنل ہے یعنی ویلیج ٹائپ ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگوں کی یہ فیورٹ ہے تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی آج یہ ریسپی شیئر کر دو یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے تندور کی روٹی جو پکی ہے وہ لی ہے تندور پہ جو لگتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے بھائی کو ایک لائک کر دیں یقین کریں حوصلہ بڑھتا ہے اگر ہو سکے تو ایک کومیٹس بھی کر دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے اوکے جی اللہ حافظ